نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈے نوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ خبر آزمگر جلے کے اترولیہ تھانا چھتر سے ہے جہاں پر تھانا چھتر کے تیزہ پوریستیت این ایچ دو سو تیس پر بیس نومبر کو شام مہو سے دل لی جا رہی اے سی بس میں موٹر سائیکل سوار کے ٹکرانے سے آگ لگ گئی تھی جس کے کارڑ اے سی بس پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی تھی اور موٹر سائیکل سوار دو وقتیوں کی موت ہو گئی تھی وہیں آستانی لوگوں کے سائیوگ سے کسی طرح یاتریوں کو سرکشت بچائے گیا تھا چھترک رست ہو چکی بس بیس دن ہو جانے کے بعد بھی این ایچ دو سو تیس پر اسی جگہ پر پڑی ہوئی ہے جبکہ نہ تو پرشاسن دھیان دے رہا ہے اور نہ ہی این ایچ آئی کے کرمچاری آستانی لوگوں کا آروپ ہے کہ اگر جل سے جل اس جلی ہوئی بس کو راشتری راجمارک سے ہٹایا نہیں گیا تو کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور اگر کوہرہ پڑنا سرو ہوا تو بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ پردیک دین گوبین صاحب میلے کے دوران ہزاروں کے سنکھیاں میں چھوٹی بڑی گاڑیاں راشتری راجمارک سے ہو کر گجا رہی ہیں ایسے میں راشتری راجمارک پر پڑی چھتی کرست بس کی وجہ سے کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے ذمہ دار ادھکاری اور پرشاسنک ادھکاری اس پر دھیان نہیں دے رہے ہیں سانی لوگوں کا ماننا ہے کہ راشتری راجمارک سے ابیلم اگر جلی ہوئی بس کو نہیں ہٹایا گیا تو یہ بڑی درگھٹنا کو دعوت دے سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا جبکہ دو دن پہلے ہی ٹریکٹر اور ٹرالی پلٹ گئی تھی وہیں گوبند دشمی سے لگتار میلے میں بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے جس کے کارڑ سڑک پر آوہ گمن بھی کافی بڑھ گیا ہے ایسے میں چھتی کرست بس کی وجہ سے کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے ایک بس جو ہے 20 نومبر سام ساڑھے چھے بجے ایسے ڈنٹ ہوئا ہے بس میں آگ لگ گئی بس کوئی طرح سے جل گئی اور یا تری بس ہو گئی چکتے لاواریز کی طرح بس کھڑی ہے نہ کوئی ہٹانے والا ہے نہ کوئی اس کا مالک آیا اس کو ہٹا دیا جائے نہیں تو آگے اور بھی بڑی گھٹنا ہو سکتی ہے جاتے سمیں لوگوں کو پرسانی ہوتی ہے ب چو چل گئی گوین شاہب کا جو啊 گوین شاہب کا میلہ چلا بہت بہت خطرہ اپنے بہت خٹ آ employ بس کی بہت بہت خطوری حط خوک بس کی بہت خطاچے